سلام علیکم میں حمال زار امن آپ دیکھیں جیمتھینٹیک ایڈیکشن یوٹوب چینل آپ کا ہمارے اس چینل پر دل کتاب درہنے سے اگر آپ دلینے چاہتے ہیں اسے تینے ایڈیکشن ویڈیو ہو تو مائے جنرے ضرور سبسکرائب پرہیں تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے آج کی ویڈیو کا ٹلل ہے پاکستان میڈیا انڈیا لیٹسٹ افغانی سپورٹ انڈیا تو دیکھتے ہیں سر سے پڑھے ویڈیو پیر دیتا ہے چالیس سار لڑا ہے پھر بھی آزاد ہے افغان ہے انڈیا کا آپ نے ساتھ دیا ہے اس میں کوئی ہوئی ہے تو مسکچا بولیں گی انڈیا کا نام لے لیا نا تب سے میرا دماغ میرے ساٹھے بھی یہ دیکھو نا صدی پر دی ہوگی یہ پاکستان کی کنٹری ہم پاکستان کے رہنے والے پاکستان کی چیز پاکستان کے بارے میں آپ پروگرام کیا کر اور پاکستان کا جو سینس اگر یہی میں بات آپ کو کہوں کہ اگر میں پاکستان کے صرف پاکستان کے بارے بتاتا رہوں گا دنیا تو چاند پر پہنچ گی چاند سے آگے مارس پر چلی گئی ہے ہم افغانی ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم افغانی انڈیا سے دوسری ہم ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں گھوم رہے وہ پاکستان سے گراری کرتے ہیں انڈیا آ جاتا ہے میری بارے اچھا کاسا پاکستانیوں کا انٹروی چل رہا تھا بھارت کی برائی ہو رہی تھی اور وہاں پر کچھ افغانی آ جاتے ہیں اور افغانیوں نے پاکستانیوں کو جو پیٹا آیا کر جو دھویا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں آگے دیکھئے اچھکا میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا پرپس ہے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں ایک سیٹی کی آپ بھی بتا دیں کہ سیٹی کونسی ہے سائنس سیٹی ہے سائنس سیٹی جی او کڑے ڈاکٹر کدیر نے کڑی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد بتانا کہ یہ کونسی کانٹری ہے کونسی سیٹی ہے یہ اسٹیلیا لگ رہا ہے یا راب نمی بی ام رونگ بٹ مجھے اسٹیلیا مین برو لگ رہا ہے میں بتاع رو میں میں بی ام رونگ بتا دو نا کونسی ہے اگزارٹ بتاؤ آ بتاؤ آب بتاؤ انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا میں لوگ ہے پاکستان کی کانٹری دکھانی چاہیے اس میں انڈیا پاکستان کی جس میں کوئی جس میں کوئی خاص بات ہے جو میں دکھا رہا ہوں سائنس سیڈی بنائی ہے بھائی ہم نے کوئی سائنس سیڈی نہیں بنائی اس لیے میں دکھا رہا ہوں نا جی ہمارا جو سائنس دان تھا وہ تو چلو اس کی دیت ہوگی ڈاکٹر قدیر صاحب اگر ہوتے تو چلو ایک زائنس دان کی ساتھ پورا ملک چلا گیا ہے چلا گیا زہری بات اس جیسا ہیرو بھی نہیں ہے قید اعظم تھا اس کے علاوہ قید اعظم کوئی بنا ہر ایک ہیرو ہوتا ہے قید اعظم سائنس دان تو نہیں تھا ہمارا لیڈر تھا لیکن اس کا جو دماغ جو اس کا چلنا پھرنا وہ سائنس دان سے بہتر تھا کیا بات اب انہوں نے جو پاکستان بنایا جو ہمارے لئے جدو جہد کی ہے جواب دیتے ہیں لیکن ظلم ظلم ہوتا ہے ہمارے بہنے بچے سب ہمارا ظلم نہیں ہے جب پہل انہوں نے کی پھر ہمارا ظلم بنتا ہی نہیں ہے بلکل پہل کھرے تو اس کے جواب تو دینا پڑتا ہے جواب دینا پڑتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے دیتا ہوں بلکل دیتے ہیں ہماری فوج ہماری فوج ہم فوج میں سے ہی ہے سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی فوجی ہوں آپ بھی فوجی ہوں اگر یہی میں بات آپ کو کہوں کہ اگر صرف پاکستان کے بارے بتاتا رہوں گا دنیا تو چاند پر پہنچ گی چاند سے آگے مارس پہ چلی گئی ہے بات ٹھیک ہے لیکن ہمارے بہت دفعہ پاکستان بات ٹھیک ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح جو میں کہہ رہا ہوں سارا کچھ غلط ہے وہ غلط ہے آپ نے جو آپ نے انڈیا کا نام لے لیا نا تب سے میرا دماغ میرے سٹے بھی یہ دیکھو نا صدی پر دی ہوگی یہ بھی ایک سٹے بھی ہوگی لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان کا نام ہونا چاہیے اللہ پاکستان دیکھیں پاکستان سر جی میں بتا تو رہا ہوں آپ کو ہوں نہیں گلت کیوں کہہ رہے آپ اتنا ڈرگی ہو رہے ہو یار مائک سے جنانیاں درہا شرمہ رہے ہیں صدہ آگ گالک آ رہے ہیں ہم افغانی ہیں ہم پاکستانی نہیں ہم افغانی ہے دوستی ہے دوستی ہے یار آپ بلو پھر گلت کر رہے ہو ہمارے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں کیوں ہم پاکستان پہ رہتی ہو تو ٹیکس دیتے ہیں کیوں ہم ٹیکس دیتے ہیں پاکستان میں گھوم رہے ہیں وہ پاکستان سے قلالاری کرتے ہیں انڈیا آجاتا ہے میری بار سنے کال انگریز ہوا پر آئے ہیں انہوں نے پاکستان کا کبہ رہا ہے بری حالی کمک آپ سے جسوں نے پاکستانonton گلام عرق ہوں آپ پاکستان کے جسوں ہیں؟ تم کہایے آمی آزادام ویرکا ہوم ما سالان پورا آ زادم موسی ہے کرے سف نام آزاد کا ہے آزاد تو نہیں ہے آپ کا وزیراعظم امریکہ والا معلوم کرتے ہیں ہم آزاد ہیں چالیس سال لڑا ہے پھر بھی آزاد ہے کوئی نہیں لڑا ہے فغان ہے انڈیا کا آپ نے ساتھ دیا ہے اس میں کوئی وہ اچھا ہے تو ہم اچھا بولیں گی اچھا ہے مارسات اسے ہمارے کوئی نقصان نہیں کیا مال لی پاکستان نے آپ کو اتنی مداد دیا ہے پاکستان میں کچھ نہیں رہے گا تمہیں یہ پتہ ہے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے بتاو کچھ کیا ہے پاکستان میں پتہ کیا ہے میں نے تو کہا ہے نہیں آپ پر چلے لڑو میں نے تو بھائی ایک فیکٹ بتایا تھا آپ کو مزاک کر رہے ہیں ایسائی والے افغانیوں کی بات اور انڈیا کی بات ہوں نہیں آپ پاکستان میں رہے ہو پاکستان کی بات کو بتاؤں کہ جو افغانستانی ہے جو افغان کے بندے ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہی وجہ سے پوچھتے ہیں دوست ان کے ساتھ اچھے بھائی یہ آپ کی منٹیلٹی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کا دوست خراب ہوگا تو یہ بھی خراب ہی کریں گے کیوں پسند کرتے ہم کسے چند کو کیوں پسند کرتے ہیں ہمارا ساتھی ملک ہے ہمیں انڈیا افغانستان کا ملک ہے افغانستان کا جو افغانستان کا جو بھائی ہے جو بھی ہے تو انڈیا ہمارے بھائی ہے دشمنی ہوں گے پاکستان کی بہت ہے میری بات سرے نا دشمنی تو یہاں پر بنتی نہیں وہ فیکٹ ہے اگر وہ انڈیا کو لائک کرتے تو ہمیں ہمیں تو اسے دکھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں اسے مسئلہ ہی سنا چاہیے بات پتہ گیا انڈیا کو میں جو بھی ہمیں خود اپنے آپ کو میری بات سنے پہلے میری بات سنے ہمیں خود کو اتنا بڑا پاور بلا لینا چاہیے کہ اگر انڈیا جیسے ملک پاکستان کے نام سے ڈرے لیکن اگر آپ ایک ایک پہلے میری بات سنے ایک پہلے میری بات کریں گے تو ہم اس ٹیم دنیا کے ڈیڑھ سو کنٹریز میں بھی لسٹ میں بھی نہیں آ رہے اتنے ڈاؤن ہو بات سنے جو آپ یہ بات نہیں مان رہے یہ غلطی کس کی یہ پتہ گیا غلطی ماری نہیں ہے جنہوں نے اپنی غلامی کی ہے اور ہمیں بھی غلام بنا غلامی کی ہے غلام بات سنے ہم غلام نہیں ہے ہم قوم ہے ہم غلام نہیں ہے پاکستان کے قوم غلام نہیں ہے ایک بندہ آپ کے افغان نہیں غلام ہے بیس کی بات کرتے ہیں ختم کرتے ہیں معاملے کو بہت شکریہ بہت اچھا لگا بات کردے ہیں دوست اپنے ویڈیو میں دیکھ لیے ہوگا ان افغانیوں نے پاکستانیوں کی کیسی دلائی کی ہے اور جو ان کا بجیر آجم خود کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں جو ان کا ابھی والا بھی اور پہلے والا بھی عمران کھان یہ بولتا ہے کہ ہم امریکہ کے آستکھ غلام ہیں اور یہ پاکستانی اپنے موزوی کہتے ہیں کہ ہم گلام ہیں ہم گلام ہیں پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور دوستو افغانستان جیسا بھی ہے کیسا بھی ہے لیکن وہ بھارت کو سمجھتا ہے کہ بھارت وہ کم سے کم احسان تو مانتا ہے لیکن یہ پاکستانی اتنے نلائک ہیں یہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب جروع کر دیجئے جائے ہند دنے بات تھی نام کیا اور بھائی میری سن لے میری پہلے بات سیں کہ نام کا مجھے چھوڑے ہو جو بھی نام ہے ڈیل سویئر کل ڈیل سویئر کل لڑکہ نام نہیں پتا کیا نام اس کا جو آگواندی لڑکہ نے ایک بات کی وہ ادھر میرے لگی ہے اس نے کہا کہ ہم چالیس سال لڑے ہیں ہم نے پہلے روس کے خلاف جنگل لڑی پھر ہم نے امریکہ خلاف پوری دنیا کے طاقتوں کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی لیکن ہم نے گولامی نہیں کی ہم نے ان کے اشاروں پر اپنی کمتہ نہیں توڑی ہم نے ان کے اشاروں پر اپنے اڈیاں دیئے ہم نے ہاں وہ ہم سے ہے تو ہم نے اتھیار نہیں ڈالے ہم نے ان کے ساتھ سامل ہے کہ مردانہ لڑتے رائے قوت کے ساتھ اپنی طاقت ساجتی ہمارے اندر طاقت تھی ہم لڑے ہیں لیکن گولامی نہیں کی اور پاکستانیوں کیا کیا ہے پاکستانی آٹیمی طاقت ہونے کے باوجود اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود اتنے اچھے ہر چیز ہونے کے باوجود پاکستان کیا کرتے ہیں رام 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 کیا آپ ہمارے اباؤداد آپ ہمارے آکا آپ ہمارے مولا آپ ہی ہمارے سب کچھ اور لانت ہے پھر اور پھر مانتے میں نہیں ہے وہ غوانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتھر اگر پاکستان میں وجود ہے تو ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم ٹیکس دے کر اگر آفیزے پر آئے تو بہت ٹھیک ہے آپ کہیں بھی تو آپ کسی کے دل پر ریش بھی ہوتی ہے آپ کو کسی کے دل پر کس کے دل و دماغ پر قبضہ نہیں کہہ سکتے گر آپ نے کسی کے دل و دماغ پر قبضہ کرنا ہے تو پھر بھئی آپ کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا اس کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہوگا تو جس طرح بھائی حسن سلوک کی بات کریں جیسا حسن سلوک انڈیا والے افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں اور پاکستان کو وہ چھوڑ کر وہ انڈیا کی طریق پر کر رہے ہیں وہ آپ کے پاکستان کے دھتی پر کھڑے ہو کر وہ انڈیا کی طریق کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے نا شرم سے مر جانا چاہیے ہمارے ملک میں رہ ہو کر وہ انڈیا کی طریق کر رہے ہیں اس کا اتنا اچھا اخلاق ہے نا افغانستان کے ہم نے مارکہ کو سپلائی دی اور اس کے عوضہ ہم نے ڈالر کھائے اور ڈالر کھانے کے بعد جب اب ان کو پتا چل چکا کہ یہ اصل ہمارے دشمنہ وہ نہیں تھے یہ پاکستان نہیں تھے کیونکہ یہ اڈے یہ دے رہے تھے اب زہراوی کے جو قتلہ یہ ہے ٹی ٹی پہ جو ابو زیادہ آیا ہے نا تاکہ کے ساتھ یہ جو عوانستان میں شہد کیا گیا یا قتل کیا گیا پاکستان کے دردی سے اڑا تھا جس میں جا کر اٹیک کیا اس کے اندر اور اس کو غانستان میں اور اس کو مار دیا گیا تو یہ پاکستان کے دردی سے اڑا اس لیے ان کے اندر ہمیں غم و غصہ اور پاکستان کی دردی سے نیٹو سپلائی جاتے تھے انڈیا دردی سے نہیں جاتے تھے اپنی پہلے گلتیوں کو کرو اور مانو کہ آپ نے غلط کیا ہے آپ اس کھٹے میں یہ سامل ہے کہ آپ نے غلامی کی ہے غانستان غلامی نہیں کہ نہ وہ غلام تھا نہ ہے وہ نہ رہے گا پاکستان غلام تھا ہے اور میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں بھی رہے گا اگر پاکستان کے لوگوں نے حقیقت نہ سمجھی نہ مانے تو پاکستان کے لوگوں کو بلکہ پاکستان حکمرانوں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ بلکہ غلام ہے اور رہے گی اور اس میں صحیح بات ہیں کہ وہ لڑے ضرور ہیں لیکن غلام نہیں رہے لڑائی میں غلامی میں بہت زمین اسمان کا فرق کیا کبھی پاکستان کی کسی کسی بڑے ادارے کسی بڑے فوج کے افسر کس نے کوئی بیان دیا ہو امریکہ خلاف یا کبھی حقیقت میں ان کے سامنے کھڑے ہو کبھی آپ آپ کی غلامی نہیں ہم کریں گے چاہے ہم بھوک سنبھلیں تو آپ کے پاس ایک مثالہ نا ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے وہ کدھر ہے اس کو گراہ کے باہر نے پھینک دیا امریکہ کی وہ سکا ہے اور بہت بڑی بڑی باتیں مانتا تھا امران خان کی آباد کر رہے نا وہ بھی بڑی بڑی باتیں امریکہ کی مان جاتا تھا صرف اس کے لیے کہ میں اقتدار میں رہا ہوں صرف اس لیے صرف یہ آپ نے جو پاکستان کے سیاست آنے اس کو اقتدار کی پڑی ہو جاتی ہے کہ وہ امریکہ کا کہنا مارتا ہے اور امریکہ کا اتنا زور ہے پاکستانی سیاست میں وہ جس کو چاہے وہ وزیراعظم بنا بڑی اچھی ویڈیو تھی اور وانی لڑکے نے بلکل صحیح بات کی مجھے اس کی باتیں بلکل بڑی اچھی لگے بھی کہ ہم لڑے ہیں گلامی نہیں گلامی نہیں گلامی نہیں گلامی سے بہتر موت اگر آپ نے ازادی لے کر بھی گلام رہنا تھا پاکستانیوں دوب کا مارج اور پھر آپ اس سے بہتر کا مر جاؤ اس سے بہتر تھا کہ آپ ملک ہی نہ لیتے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھا لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگی ہو تو مارے چینل سبسکرائب کریں ملتا نہیں ویڈیو میں کسی نہ ٹابک ساتھ اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی